ہیلو دوستو آپ سب کو آجادی کے مہا پروکی بہت بہت شب کامنا ہے فرنگز یہ میرا جیٹ کا کلیکشن ہے دیکھیں بہت زیادہ جیٹ پلانٹ میرے پاس ہیں اور یہ میرے کم سے کم ڈیڑھ سال کا کلیکشن ہے کیونکہ دو سال میرے چینل کو ہوں گے سپٹمبر میں اور اس کے بعد میں نے کم سے کم چھے مہنے کے بعد یہ جیٹ کے پلانٹ لگانے شروع کیا تھا اور ایک چھوٹی سی کٹنگ سے دیکھیں ہجاروں پلانٹ بن جاتے ہیں اور جیٹ کو لگانا گھر میں لگانا شب مانا جہاں جاتا ہے اور بہت کم کیار میں چلنے والا پلانٹ ہوتا ہے ایک بہت ساری بھی بہت ساری اسکے پلانٹ بن جاتی ہیں اگر آپ کا جیٹ پلانٹ گروکنے لگتا ہے تو آپ کو اسی سمیح دھانے چاہیے کہ آپ کو اس کو ڈھالی کے محافی دینا ہی نہیں ہے تو تو آپ چھوڑ دیجے اور مجھے تو سیپ دینا بھی تھا لیکن مینے اسہی بھی کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تو فرنگز میں یہ کہوں گی جو مطلب گلتی میں نے کی ہے وہ گلتی آپ نہ کریں اور اگر آپ کے بعد جیٹ کا کلیکشن ہے تو جو گلتی میں نے کی ہے وہ آپ نہ کریں اگر آپ کو شیپ دینا ہے تو شروع سے ہی اس کو شیپ دے دیجئے اور اس کو شیپ برابر دیتے رہیے دیکھیں میرے جیٹ پلانٹ بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی میں جیسے کچھ کچھ میں نے بیچ میں شیپ دیا تھا لیکن اس کے بعد چھوڑ دیا کیونکہ ہمارے بہت سارے پلانٹ جب ہمارے پاس ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی رہتی ہے اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم لوگ گھر کے اور کاموں ساتھ ساتھ ان سب میں دھیات نہیں دے پاتے ہیں تو میرے ساتھ بھی ہوتا تو میرے جیٹ genPlanج کافی بڑے ہو گئے ابھی ہم ان کو شیپ دے رہی ہوں تو وہ بہت اچھے سے شیپ میں نہیں آ رہے ہیں گرو той بہت زیادہ ہوا ہے لیکن جو شیپ دینا چاہی میں بہت رہی ہوں وہ کافی اچھے نہیں نحن Webb تھا اگر آپ کو اپنے جیٹ کے ساتھ نہ کریں اگر آپ کو اس کی ٹوپیاری بنانی یا کچھ کرنا ہے جس طرح کی ٹوپیاری بنانی ہے اس کو اس شیپ میں جھال دیجئے تو وہ کافی اچھے سے شیپ میں آنے لگتا ہے دیکھیں یہ میرا پکوک بن رہا ہے اور جو بھی ایک دو اور ہیں وہ بھی پکوک کی شیپ میں آئیں گے کیونکہ ان کی گروہ جو ہوتی ہے اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو چاروں طرف فیلنے لگتے ہیں پھر ہمیں ان کو شیپ میں دینا بڑا مشکل ہوتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے دیکھیں کافی بڑے ہو گئے ہیں تو میں اس کو شیپ دے رہی ہوں مور کا اور یہ اس طرح کا مور ہے جو کی پیچھے سے اس کے پنکھ سے فیلے ہوئے ہیں اس طرح کے شیپ میں آ رہا ہے یہ تو اس کو میں نازتے ہوئے مور کا ایک شیپ دوں گی اب یہ میں نے ایسے پورٹ میں لگایا ہے کہ دیکھنے میں کافی اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کے بعد میں نے اس کو ایک چھوٹے سے ٹپ ٹائپ کے پورٹ میں شیپ کر دیا تو دیکھیں تھوڑا سا شیپ آ رہا ہے اور اگر میں اس کو شیپ دیتی رہوں گی برابر تو یہ شیپ میں اچھے سے آ جائے گا اس کے جو پیچھے کے جو برانچے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مور ناچ رہا ہے تو اس طرح سے شیپ میں دوں گی ابھی میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو شیپ میں دے دیا ہے تو وہ دھرے دھرے شیپ میں آئے گا اب میں اس کی ایسے ہی کٹنگ کرتی رہوں گی تو یہ مور کے شیپ میں اچھے سے آ جائے گا جو اس کے پیچھے کے پنکھ ہیں وہ تھوڑا سا ابھی مدد فیلے ہوئے ہیں تو اس کو بھی دھرے دھرے شیپ میں لانا ہے تو آپ کو اگر کوئی بھی شیپ دینا ہے تو آپ شروع سے ہی اس پر کام کیجئے اور اس کو برابر شیپ دیتے رہی دوسرا جو ہے میں نے ہارٹ کے شیپ میں دیکھئے وائر لگا کے رکھی تھی اس میں اور اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا کام نہیں کیا اس پر اور اس کی اگر کٹنگ کرتی رہتی تو بیچ میں شیپ میں آتا رہا تھا اب کیا ہو رہا ہے کہ ایک سائٹ سے جو ہارٹ کا شیپ ہے وہ تھوڑا سا موٹا آ رہا ہے کیونکہ اس میں برانچ سے زیادہ آ رہی ہیں اور ایک سائٹ کا جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا اس میں برانچ اس کی گروہ کم ہوئی ہے تو ابھی دھرے دھرے یہ تو شیپ میں آ جائے گا موٹا اور ایک سائٹ سے موٹا اور ایک سائٹ سے پتلا ہو جائے گا لیکن یہ شیپ میں آ جائے گا دیکھئے میں نے پہلے بھی اس کو وائر سے میں نے اس کو شیپ دیا ہوا ہے تو اس طرح سے دھرے دھرے میں تو یہ شیپ میں آ جائے گا لیکن اگر ہم جیٹ کو کوئی شیپ دینا چاہتے تو اس کو ہمیشہ دو دو تین تین مہینے میں پروننگ کرتے رہنا پڑتا ہے مجھے پتا بھی تھا لیکن پھر بھی میں نے وہ کام نہیں کیا دیکھئے ابھی میرا شیپ تو آ گیا ہے تھوڑا بہت لیکن تھوڑا سا موٹا اور ایک سائٹ سے پتلا ایک سائٹ سے تھوڑا موٹا آ رہا ہے تو اگر برابر میں دھیان دیتی تو صحیح رہتا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ شیپ دے رہے ہیں پہلے سے تو اس پہ دھیان دیجئے اور تیسرا والا جو ہے میں نے ایک ٹوپیاری بنائی تھی دیکھئے اور اس کے بعد میں تو میں نے شیپ دیا تھا یہ تین جو وائر میں نے تین اس میں لگائی ہیں سب سے پہلے جو ہے سب سے آگے سب سے بڑا راؤنڈ کر کے لگائی ہیں اور اس کے بعد تھوڑا چھوٹا اس کے بعد تھوڑا چھوٹا تین وائر لگائی ہیں بیج میں ایسے گیٹ ٹائپ کا بنایا ہے دیکھئے اس سے تین لگائے ہیں اور شیپ بھی آ رہا تھا اور کافی بڑے بڑے ہو گئے تھے اس کی برانچیں تو اس کو میں نے چھوڑ دیا اور میں نے نیچے سیو جی بٹھائے تھے اور ایک راستہ ٹائپ کا بنایا تھا جسے ٹرنل ہوتا ہے اس ٹائپ کا میں نے بنایا تھا تو اس کے بعد میں نے شیپ نہیں دیا اس کو تو اس طرح سے بکھر گیا ہے تو پھر اب میں اس کو تھوڑا بہت شیپ دے رہی ہوں اور ایک بار اگر شیپ میں آ جائے گا تو اس کے بعد مجھے بار بار اس پر کام کرنا پڑے گا دیکھئے اس طرح سے یہ ٹرنل سا بن رہا تھا اور کچھ بھی بول دیجئے آپ اس شیپ کو تو میں نے اندر سیو جی بٹھا کے رکھے ہوئے تھے اور بیچ میں میں نے جو ہمارے گملے ہم نے چوٹ جاتے ہیں وہ اس کے چھوٹے پیس کو رکھ دیا تھا اور اس کے اوپر سیو جی بٹھائے تھے اور اس کے اوپر کچھ سٹون وغیرہ ڈال دیئے تھے تو اس طرح سے اگر اس کو شیپ دیتے رہتے ہیں تو اچھے شیپ میں آ جاتے ہیں دیکھئے پھر بھی تھوڑا بہت اس کا شیپ آ گیا ہے کیونکہ یہ پہلے بنا ہوا تھا تو اس طرح سے دوبارہ سے میں نے ان کو بائر سے برابر باند دیا ہے جہاں جہاں پھر اس کے شیپ آ رہے تھے تو اس طرح سے میں یہ کہوں گی جب ہم لگاتے ہیں جیٹ کو شروع سے اس طرح سے لگائیں اگر آپ کو کوئی ٹوپیاری بنانی ہے تو اس طرح سے اس کو لگائیں پورٹ میں آپ کو بیچ میں لگانا ہے یا پورٹ میں کنارے لگانا ہے کیسے پورٹ میں لگانا ہے تو میں نے جو بھی لگائی تھی کٹنگ ساری اس حساب سے لگائی تھی کہ کبھی بھی میں کٹنگ میں ڈالتی تھی تو کسی بھی پورٹ میں ڈال دیتی تھی وہ ایسے ہی گروہ ہو گئی اور ایسے ہی وہ کافی بڑے ہو گئے تو اگر آپ کو لگتا ہے تو شروع سے ہی آپ اس حساب سے پورٹ لیجئے کہ آپ کو کوئی ٹوپیاری بنانی ہے کس شیپ کی ٹوپیاری بنانی ہے تو اس حساب سے آپ جیٹ کو لگا سکتے ہیں سٹارٹنگ سے اگر آپ کو شیپ دینا ہے تو کوئی بھی شیپ جو آپ چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اور اس کو دو دو مہنے میں اس کو پروننگ کرتے رہیے تب جا کے اس کی شیپ اچھی آتی ہے تو میں یہ ہی کہوں گی کہ جو غلطی میں اپنے جیٹ کے ساتھ کیے وہ آپ نہ کریں کیونکہ بعد میں وہ ٹائم کافی لگتا ہے ان کو شیپ دینے میں اور اتنا اچھا شیپ نہیں آباتا ہے جو ہم چاہتے ہیں اور دیکھیں اس طرح سے تھوڑا بہت میں اس کا شیپ دے دیا ہے اب اس شیپ تھوڑا کر دوں گی میں اور اس طرح سے اگر ہم کام کرتے رہتے ہیں جیٹ کے اوپر تو جیٹ کافی اچھا پلانٹ ہے جس شیپ میں ہم ڈھالتے ہیں اس شیپ میں یہ ڈھل جاتا ہے اور وہ ہی شیپ بن جاتا ہے تو یہ ہی کہوں گی کہ بہت زیادہ ایزی کیر میں چلنے والا پلانٹ ہے اور کسی بھی شیپ میں آپ ڈھال سکتے ہیں اس کو تو اگر آپ کو شروع سے ہی بنانا ہے شیپ تو اسی صاحب سے لگائی یہ جو فورتھ والا ہے یہ بھی مطلب اس طرح سے پھیلا ہوا اور پکوک کا ہی شیپ اس میں آ رہا ہے تو فیلحال میں اس کو وائر سے پکوک کی شیپ میں ڈال دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کے بعد مجھے پورٹ بھی شیپ کرنا ہے کیونکہ جو پورٹھ ہیں اس طرح کے کافی گہرے بھی ہیں اس کے حساب سے تو میں چھوٹی جو باسکٹ ہوتی ہے اس میں ان کو شیپ کرنے کی سوچنے ہوں اور اسی میں ان کا جو شیپ کافی اچھا دیکھتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک پکوک کی طرح بن رہا ہے پکوک کہ لیجے تو اسی حساب سے دھری دھری اس کا شیپ آئے گا جیسے ابھی میں نے شیپ دیا ہے یہ فرس ٹائم ہی ان کے شیپ دے رہی ہوں میں یہ دیکھیں تو اس کی جو گردن ہے وہ کافی لمبی لگ رہی ہے مور بھی مور کا شیپ بھی آ سکتا ہے یا کوئی بارٹ کو بھی ہم بارٹ کا شیپ دے سکتے ہیں اس کی گردن تھوڑا سا زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس کو میں تھوڑا فولٹ کروں گی اور اس میں ایک وائر سے بادوں گی اس کو اور اس کے بعد میں میں ان کو شیپ کریں ہوں دیکھیں ابھی یہ تھوڑا لٹک رہا ہے کیونکہ پورٹ کے حساب سے یہ پورٹ اس کو صحیح نہیں بیٹھ رہا ہے اور اس کا بیٹھ زیادہ ہو گیا ہے تو میں اس کو ایک پورٹ میں شیپ کریں ہوں دیکھیں اس کے بعد اس کا جو شیپ آیا وہ اس طرح کا کچھ آیا ہے یہ جو میرا سب سے فرس والا تھا اس کا شیپ اس طرح کا آیا دیکھیں جو میں مناسطہ مور آپ کو دکھا رہی گی اس کے جو پر ہیں اس کو دھیری دھیرے میں میں شیپ میں دیتی رہوں گی تو یہ شیپ میں آتا رہے گا اس کے بعد یہ کافی اچھا لگے گا اگر میں نے سارٹنگ سے یہ کام کیا ہوتے تو شاید یہ ابھی بہت کافی شیپ میں آگیا ہوتا تو دیکھیں اوپر کی گردن تھوڑے لگ رہی ہے اور تھوڑی پتھلی ہو رہی ہے تو دھیری دھیری اس کی جیسے سے گروت ہوگی تو یہ اس کی گردن جو ہے وہ کافی موٹی ہوتی جائے گی تب یہ اچھے سے پیکوک کے شیپ میں آئے گا آگے کی جو میں نے چونچ ہے وہ بھی ایسے رکھ دی ہے کہ پیکوک لگے کافی آگے سے تو اس طرح سے میں نے تھوڑے تھوڑے شیپ دے دیئے ہیں اگر آپ کے بعد جیٹ پلانٹ ہے تو آپ ان پر ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیے جیسے میں نے چھوڑ دیئے جیٹ کے پلانٹ تو آپ اس طرح سے مت چھوڑیے اور دھیری دھیری ان کو شیپ میں لاتے رہیے کوئی بانسائی بنانا ہے کوئی مددہ پیکوک بنانا ہے کچھ بھی بنانا ہے تو آپ اس کو دھیری دھیری اس پر کام کرتے رہیے تو اس طرح سے میں نے اس کو دھیری دھیری ابھی تھوڑا شیپ میں لا دیا ہے اور اس کے بعد ایک دو بار اور کٹنگ کروں گی تو دیکھیں سیکنڈ والی میری تھارڈ والی یہ میری بنی تھی اور ایک ہارٹ والی بنی ہے ہارٹ والی شیپ میں آگئی ہے تھوڑے تھوڑی اور اس پر تھوڑا تھوڑا کٹنگ کرتی رہوں گی تو یہ شیپ میں آتے رہیں گے دیکھیں اس طرح سے تو جب ہم ٹوپیاری بنا کے رکھتے ہیں تو دیکھنے میں کافی اچھی لگتی ہیں دیکھیں اس طرح سے اور جو بھی کٹنگ بچ جائے اس کے میں سے جو کٹنگ نکلی تھی ان کو میں دوبارہ سے کٹنگ ڈال دوں گی کافی ساری کٹنگ نکل گئی ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہو گئی تھی تو اس طرح سے ان کی شیپ آگئے ہیں تھوڑے تھوڑے اور ان پر کام کرتی رہوں گی تو اچھے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے ہارٹ کے شیپ میں آ گیا ہے اور اس کی برانچج بھی کافی موٹی ہو گئی ہیں کیونکہ ڈیڑھ سال کا ٹائم ان کو ہو گیا کم سے کم تو ان کی جو گروت ہے وہ کافی اچھی ہو رہی ہے اور ان کا جو جو تنہ ہے وہ بھی کافی سٹرونگ بن گیا ہے تو ان کو کسی بھی شیپ میں ہم ڈھال سکتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا یہ پیچھے کا جو حصہ ہے اس کا مور کے پنک کی طرح لگ رہا ہے اوپر والی جو میں نے چونج بنا دی ہے وہ مور کی طرح لگ رہی ہے وہ مور کی شیپ میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹوپیاری بنانی ہے یا جٹ پہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو وہ کرتے رہنا چاہئے دیکھیں ابھی اور کچھ بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ لگی لگی فیل گئے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گی بائی بائی